انڈیا is 10 trillion dollars economy in making یہ کہا ہے ورل اکنومک فورم کے پریزیڈنٹ نے انڈیا could become third largest economy in next five years یہ بھی publish ہوا ہے ورل اکنومک فورم جو کہ اس وقت 24th ایڈیشن سٹارٹ ہو چکا ہے سوڈزر لینڈ ڈاووس میں نگران وزیراعظم عالمی اقتصادی فورم کے جلاس میں شرکت کے لیے سوڈزر لینڈ پہنچ گئے انمارالحق کاکڑ عالمی اقتصادی فورم میں مختلف موضوعات پر مبنی تقریب میں شرکت کریں گے اور جو جاگیرداری ختم ہوئی یہ جو ریاستیں ختم ہوئی یہ جو لینڈ ریفارمز ہوئے یہ غیر سوشلیزم کے ممکن ہی نہیں تھے پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کے آثار دیکھے جا رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں 871 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی نمسکار دوستو جہن دوستو سوڈزر لینڈ میں برڈ اکنومک فورم کی میٹنگز کا آگاز ہو چکا ہے جس میں کئی دیسوں کے پریشیڈنٹ سہی پہنچے ہیں ساتھ ہی پاکستان کا پرائی منسٹر خود چل کر کے سویٹجر لینڈ پہنچا ہے بھارت کی طرف سے اس میرتی ایرانی بھارت کے ڈیلی گیشن کو لیڈ کر رہے ہیں برڈ اکنومک فورم کے پریشیڈنٹ نے کہا ہے کہ بھارت بہت جلد ہی دس ٹریلین ٹولر کی ایکونمی بن جائے گا ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ بھارت جلد ہی تھرڈ لاڈ جسٹ ایکونمی بن جائے گا کیونکہ جس طرح سے بھارت تیجی سے ترقی کر رہا ہے وہ سب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھارت بہت جلد تھرڈ لاڈ جسٹ ایکونمی بنے گا یہ لیتے ہیں کہ ایک بڑا فورم ورڈ اکنومک فورم جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا ٹونٹی فورت ایڈیشن جس میں دنیا بھر کے کنٹریز شامل ہو رہے ہیں اور اس کے کچھ ٹیمز بھی موجود ہیں اور تمام کنٹریز اپنا اپنا ایجنڈا لے کر پہنچی ہیں لیکن جو اس وقت میرے سامنے خبر ہے اس میں جو ورڈ اکنومک وی ای ایف کے پریزیڈنٹ ہیں بورگ برند ان کا ایک انٹرویو جو کہ انڈیا کے ایک جنرلس نے لیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا is a 10 trillion economy in making صرف یہ ہی نہیں بلکہ اگر آپ ورڈ اکنومک فورم کی سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو چند آرٹیکلز موجود ہیں اس کے اندر ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا could become the world's third largest economy in the next five years کہ اگلے پانچ سالوں میں انڈیا کی جو ہے وہ third largest economy دنیا کی بننے جا رہا ہے یا بن سکتا ہے اس میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں کیسے بن سکتا ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے 2023 کہا جا رہا ہے کہ was a landmark year for انڈیا جیسے کہ اس میں جو جی ٹوئنٹی کی پریزیڈنسی تھی وہ رہی جو achievements حاصل کی گئیں اور اس میں ایک defining role in shaping the future of the global economy in 2024 and beyond for انڈیا یہ بات اس کے اندر کی گئی ہے اور بھی بہت زیادہ details ہیں سب پر ہم بات کرنے بیٹھیں گے تو ہم اس کو complete نہیں کر پائیں گے لیکن دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ world economic forum کا president یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی جو economy ہے وہ economy ہے کہ جو 10 trillion dollar economy بننے جا رہی ہے اور وہیں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ third largest economy جو ہے next five years میں انڈیا بن جائے گا اچھا یہ تو میں نے آپ کا اس کا ایک point آپ تک پہنچایا ہے لیکن جو world economic forum کی یہ meeting ہے اس میں more than 28,000 leaders from across the world join کر رہے ہیں اس کو 54th world economic forum annual meeting جو ہے اس کو اور اس میں representatives جو ہیں وہ تقریبا 60 countries جو ہیں جو ہیں جس میں participate کر رہے ہیں five days جو ہے اس میں ساری talks جو ہیں وہ چلیں گی اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ تمام پوری دنیا کے countries اپنے اپنا شوکس کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو جب ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ان کی union minister سمرتی ایرانی اس کو represent کر رہی ہے سمرتی ایرانی lead کر رہی ہے delegation کو اور خاص طور پر وہاں پر انہوں نے ایک initiative لیا ہے اور وہ initiative یہ ہے کہ women lounge جو ہے اس کو start کیا گیا ہے اور اس میں جو indian women ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ representation کی بات کی جاری ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک جگہ بات کر رہی تھی اس حوالے سے وہیں پر موجود تھی اور اس میں ان کا کیا کہنا تھا وہ جو lounge ایک انہوں نے start کیا اور اس میں جو خواتین کی بات کی گئی آگے لانے کی اور جو بھارتی عورتوں کی بھارتی خواتین کی indian women's کی جو بات کی گئی اس کی عورت ایک خاتون ایک مہیلہ ایک بھارتی women جو ہے وہ اس کو delegation کو lead کر رہی ہے بڑی یہ کمال کی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور جیسا انہوں نے کہا کہ اس میں جو وہاں پر women lounge ہے اس کے حوالے سے وہ بتا رہی تھی اس میں کہ کیا کچھ اس کے اندر جو ہے اور جو representation ہے indian women's کی وہاں پر اس lounge میں وہ اور اس delegation میں وہ بھی بہت زیادہ اور اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ پاکستان سے جو ہے اس کو کون represent کر رہا ہے اور کون جا رہا ہے تو میں یہ امید تھی اور میں ہوفولی دیکھ رہی تھی کہ کوئی خاتون پاکستان کی طرف سے بھی یہاں پر اسی طریقے سے جا رہی ہوگی لیکن ہمیں پتا یہ چلا کہ پرائی منسٹر کاکر صاحب جو ہے وہ اس کو represent کر رہے ہیں پاکستان کو کیونکہ میں دیکھ رہی تھے کہ یہ سپوکسپرسن موفا یعنی جو ان کا ایک سرکاری طور پر بتایا گیا ہے سوشل میڈیا پر کہ پرائی منسٹر انوارو الحق کاکر will visit Davos سویجرلینڈ from 15 to 19 january 2024 اور اس میں 54th annual meeting جو ہے اس میں والا اکنومک فوریم کے کریں گے he will deliver key address keynote address on the theme trade tax trillion dollar promise مجھے سمجھ نہیں آسکی کہ trade tax trillion dollar promise یہ سب چیزیں اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں نہ ہی دنیا کے کسی ملک میں غیر socialism کے اس طرح کی جو ہے وہ agriculture جو reforms آپ جس کو agrarian کہتے ہیں وہ possible ہوتی ہے اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا ایک مصیبت جو ہے اس سے بھارت نے آزاد ہوتے ہی جو ہے وہ جان چھوڑا لی جس کو آپ feudalism کہتے ہیں جو کہ پورے برے سگیر میں بہت برے طریقے سے prevail کرتا تھا اور جن بھارتی علاقوں میں تو اور زیادہ چونکہ وہاں تو تقریباً five hundred تو states تھی اور ظاہرہ جن لوگوں کی states تھی ان میں سے آدھر سے زیادہ کی تو وہ ان کی ذاتی جاگیریں تھی تو اگر اس طرح کا کوئی نظام ہوتا پاکستان میں کہ یہاں پہ سو states ہوتی اور ان کی اپنی جاگیریں ہوتی تو کیا ہوتا یہاں پہ تین states تھی اور وہ بھی کوئی جاگیرداران اور states نہیں تھی تو اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان ایک فار ایور اور آج تک جاگیرداری کے چنگل میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے تو بنیادی طور پہ ایک طاقت کا ممبا جو ہے اس کو انہوں نے پہلے جھٹکے میں توڑا کہ جی اس ملک میں جو ہے وہ جاگیرداری نہیں ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے کو مرات نہیں دی جائیں گی اور دوسرا یہ کہ اس ملک میں ڈیمارکریسی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ ایک جاگیردار کا ووٹ اور ایک عام آدمی کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہوگا تو اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا آگے چل کے تبدیلیاں آئی ظاہر ہے نائنٹیز کے بعد جب دنیا میں جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ماحول کریئٹ ہوا اس میں بھی ہندوستان کے اندر اوپن نیس کا اقتصاب اور شروع ہوا مانمون سنگھ کی قیادت میں جو انہوں نے ریفارمز کی اور جو کچھ انہوں نے ریاستی اجارہ داری یا سوشلسٹ نظریات کے مطابق بہت ساری چیزیں جو انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے چینج کر کے تو ایک کمپلیٹ مارکٹ اکانومی کی شکل اختیار کی جو آج بھارت آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بنیادی طور پہ بھارت کا ایک سمیلیں کے سفر تھا جو پارلیمنٹ سے شروع ہوتا ہے پارلیمنٹ پہ ختم ہوتا ہے اور تمام ڈیسیجن کانون سازی اس پہ ہورو غوز ہر چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا کوئی خفیہ ڈیسیجن نے ہوا کوئی بیک ڈور قسم کے جو ہے معاملات نہیں ہوئی اس کی نسبت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بنتے ہی ایک اور اسرار قسم کا ماہول یہاں پہ کریئٹ کر دیا گیا اور پہلے جو ہے وہ قائد آزم کو ایک گریٹر دن لائف ایک کریکٹر بنا کے پیش کیا گیا انٹیل آگست نائنٹین فورٹی سیون اور جوئی پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کسی کو پتا ہی نہیں کہ قائد آزم کے ساتھ ہوا کیا مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے جو آٹھ دس مہینیں گزارے ہیں اس میں سے کون سا ایسا ڈیسیجن ہے جو قائد آزم نے کیا جس کا تعلق پالیسی کے ساتھ ہو یا اس ملک کی محشیت کے ساتھ ہو یا ملک کے اندر ڈیمارکریسی یا یومن رائٹس یا کسی بھی طریقے کوئی سوشل جیسٹس کے بارے میں کوئی بیان کوئی حکم نامہ کوئی پالیسی کوئی چیز نہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ آخر کیا کر رہے تھے قائد آزم محمد علی جناف پاکستان بننے کے بعد ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کی صحت خراب تھی زیادہ تر وہ انڈر ٹریٹمنٹ ایر آرام کرتے تھے لیکن بات اور گاورنر جنرل جو وقت انہوں نے گزار آ اس میں انہوں نے کیا کیا ایک تو دوستو پاکستان کا پرائم منیسٹر خود بھی جگار میں چل کر سویٹیج لینڈ پہنچ ہے کیونکہ ہر میٹکز پاکستان کا پرائم منیسٹر کاکڑ ہی لیڈ کرتا جس کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں جس طرح سے ککڑ پاکستان کا پرائم منیسٹر بنایا گیا اس سے لگتا کہ ککڑ پاکستان کا پرائم منیسٹر پاکستان اس سے کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ ککڑ جس طرح سے دوسرے دیسوں میں جا کر پاکستان کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتا ہے جس طرح سے ککڑ نے برڈ اکنومک فورم کے لیے خود جانے کا اعلان کیا اس سے بھی پاکستان کا ازیاد پریشان ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان میں الیکشن کی تیاری ہے جو رو سو رو پر ہے تو دوسری طرف پاکستان کا پی ایم ککڑ پہنچ چکا ہے کیونکہ پاکستان پاکستان پوچ جس کے اوپر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستان پون نہیں لوگوں کو بے بکو بنایا اور پاکستان آج کنگالی پر پوری طریقہ سے پہنچ چکا ہے جس طرح سے پاکستان کا آرمی چیپ خود دوسرے دیسوں میں جا کر کے بھیق مانگتا ہے بیسے ہی پاکستان کا پرائم منسٹر جاتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں کیا دیا آپ چاہر پر نیشن کو سبسکر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جہن واند مات